دوستو ویڈیو کو پاؤس کر کے سوچنا کو ضرور ریڈ کریں دوستو ایسے پولیس آفیسر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں کیونکہ آج کیسے ویڈیو کے در میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس طریقے کی جو آفیسر ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے کانونی طور پر سبق سکھا سکتے ہیں جس سے یہ ویکتی ایسے پولیس آفیسر آپ کے پاس خود چل کر آئیں گے سوری بولنے کے لیے اور رازی نامے کے ریکویسٹ کرنے کے لیے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لینا کیونکہ کانونی بندر پر ہی ہم بات کرتے ہیں آپ کو آپ کے ادھیکار سے جاگرو کرانا ہمارا عدیش ہے ٹوٹال اسی ہی پارا بیزد ہے ہمارا چینل آپ چاہیں تو سارے چینل پر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایکچول میں پولیس کا کام کیا ہے پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ستھماج میں پیس بنائے رکھے ماحول خراب نہ ہونے دے شانتی کا دھیان رکھے لوگوں کی سرکشہ کرے ان کی سمپتی کی رکشہ کرے تو یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کی جیون کی بھی رکشہ کریں گے اور آپ کی سمپتی کی بھی سرکشہ کریں گے اب یہ جو گھٹنا بتائی جاری ہے یہ گھٹنا ہے مدے پردیش کی یہاں پر ریلوے اسٹیشن پر ایک بزرگ ویکتی شکایت کرتا ہے کسی ویکتی کے بارے میں ایک پولیس آفیسر کو جس کو یہ ویکتی ہے پولیس والا اب نیوز میں بتایا جارہا ہے کہ جب اس نے شکایت کی تو پولیس والا نے اس کے ساتھ ہی بارپیٹ شروع کر دی تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ پولیس والوں کو آپ کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا ادھیکار ہے ہی نہیں اگر آپ غلط نہیں کر رہے کچھ کچھ کرائیم نہیں کر رہے آپ پولیس والے پیٹک نہیں کر رہے تو آپ پولیس آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی یعنی مان لیجئے کہ کچھ ایسی کنڈیشن ہے جب پولیس کسی ویکتی پر ہاتھ کو اٹھا سکتی ہے جیسے مان لیجئے کہ ایک ویکتی جو اپرادی ہے اس کو پولیس والے کو ادھیکار ہے گرفتار کرنے کا کیونکہ وہ کوئی اپراد کر رہا ہے جو کہ گمبر اپراد کر رہا ہے سامنے آلہ ویکتی ویروت کرتا ہے پولیس کی گرفتاری کا تو پولیس بل کا استعمال کر سکتی ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن کہ اگر پولیس والے کے اوپر ہی حملہ کر دیا ہے کسی نے تو ظاہر سی بات ہے پولیس اپنا ڈیفینس کرے گی اور اس دوران اس کو ادھیکار مل جاتا ہے بل کا پریوک کرنے کا لیکن یہ والی جو کنڈیشن ہے جو بزرگ کے ساتھ کی جاری ہے یہاں پر کس ادھیکار سے وہ پولیس افیسر مار رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کئی بار کہ پولیس کو مارپیٹ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے ایک اپرادی کے ساتھ پولیس کو مارپیٹ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں تو آپ پولیس والے آپ کو اس اپرادی کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا ادھیکار ختم کر چکے ہیں اور نہ ہی وہ ہاتھ اس کو مارپیٹ کر سکتے کیونکہ وہ خود تیار ہے آپ کے ساتھ جانے کیلئے تو آپ کیوں کروکے مارپیٹ پکڑ گے لے جاؤ ہاتھ کو اب یہ تو ہی ایک بات لیکن آپ کا سامنا ہو جاتا ہے ایسے پولیس اوفیسر سے تو کیا کریں کیا آپ کو مارنے کا دیکار مل جاتا ہے نہیں صاحب آپ مارپیٹ کریں گے تو پھر ایک ریزن مل جائے گا اس کو پولیس اوفیسر کو وہ کہے گا کہ صاحب میں نے تو right to private defense کیا انہوں نے میرے ساتھ مارپیٹ کی تھی اس نے میرے پہ پہلے اٹیک کیا تھا میں اپنے کرتا ہوئے کا نیربان کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی یہ ہو گیا اس کا بچاؤ تو آپ مارپیٹ کر کے تو اُلٹا آپ اور فس جاؤ گے آپ کے اوپر کیس بھی درج ہو جائے گا 353 اور 332 IPC راجکاری میں بادہ اتپن کی یہ دھارہ لگا دی جائے گی آپ کے اوپر حالی کے اندر کلیکٹر نے جو لگائی ہے بزرگ کی چائے والے پر وہی دھارہ آپ پہ لگ جائے گی گرفتاری ہوتے سیدھے جیل جانا پڑے گا تو مارپیٹ کرنے کا ایسی بھی آپ کو عدیکار نہیں ہے ایک لوگ سیوک کے اوپر کچھ conditions ہیں جن میں آپ مارپیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے اوپر ایسا attack ہو کہ آپ کی جان لے لے گا وہ لوگ سیوک یا آپ کو ایسی grievous injury دے دے گا کہ آپ کا جیسے آنگ ختم ہو جائے گی نپنسہ ہو جاؤ گے چیرہ خراب کر دے گا سر خراب کر دے گا ہاتھ توڑ دے گا dislocate کر دے گا یہ اس طریقے کی جو grievous injury ہے یہ آپ کو پہنچا سکتا ہے وہ یہ پہنچنے والی ہے یہ پہنچا دیئے تب آپ کر سکتے ہو کسی بھی لوگ سیوک پہ بھی ایڈک لیکن ایسی condition ہوتی نہیں عام طور پر کیونکہ وہ ایسے معاملوں کے اندر ہوتی جہاں آپ کی personal لنجش ہو تو personal لنجش کی معاملوں کے اندر وہ ہاتھا پائے کر لیتا گالی گلوچ کر لیتا آپ کے ساتھ تو آپ ایسے پولیس اوپر پر گلتی سے بھی ہاتھ نہ اٹھائیں یہ میرا آپ کو suggestion ہے ہاں تو کیا کریں صاحب اس نے مار لیا اس نے پیٹ لیا اس نے سب کچھ کر لیا تو آپ کو یہ ادھکار ہے کہ آپ ایف ایٹ درج کر سکتے جیسے کہ بزرگ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی تو ایسی صدیتی کے اندر تین سو تیس تین سو اکتالیس ایک سو چھانسٹ ایک سو چھانسٹ اے ایپی سی کے تیز معاملہ درج کر سکتے ہیں بزرگ چاہیں تو غالی گلوچ کی ہو دھمکی دی ہو تو پانسو چار پانسو چھانے پیسی بیس میں جھڑ جائے گی تو یہ معاملہ تھانے پر جا کے لوکل تھانے پر درج کر آیا جا سکتا ہے اگر لوکل تھانے پر پولیس درج نہیں کرتی ہے تو آپ کے شیطر کے اندر نہ پڑے گا کوٹ میں جا کر کے آپ اپنی ایفیر کو درج کرا سکتے ہیں اگر آپ ایک غریب ویکتی نردن ویکتی ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل ہر کرنے کا تو کوٹ کے اندر ہی آپ پتہ کر لیں کسی سے بھی نشلک وکیل کیسے ہر کے جاتا ہے کس جنگے سے فرم ملے گا وہ فرم لے کر کے آپ نشلک وکیل بھی پرات کر سکتے ہیں اور اپنی شکایت کوٹ کے مادنے سے درج کرا سکتے ہیں جب آپ کی ایک بار شکایت درج ہو گئی ہے تو ایسی سیتی کے اندر اس شکایت کی یعنی جب آپ کی ایفیر درج ہو گئی ہے تو اس ایفیر کی آپ کو سرٹیفائیڈ نکل نکلوانی چاہیے اس کے بعد اس کی کوپی کرا کر کے ویجیلنس ڈیپارٹمنٹ یعنی سینٹرل ویباق کے اندر بھی آپ کو شکایت کرنا چاہیے اس پولیس آفیزر کی اگر آپ کے جیلے کے اندر ہے تو وہاں بھی شکایت کرنی چاہیے یہاں پر اس پولیس آفیزر کو جانا پڑے گا جواب دینا پڑے گا جو اس نے ایکٹ کیا ہے آپ کے ساتھ اس کو لے کر کے اس کے خلاف کاروائے وہ بھی کریں گی ڈیپارٹمنٹ الیکشن تو ترنت لے لیا جاتا ہے جیسا کہ ان بزرگ کے ساتھ جس وقتی نے مارپیٹ کی اس پولیس والے نے اس کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے لیکن سسپنٹ ہوتا ہے لیویٹیڈ ٹائم کے لیے ابھی چار چھے دن دس دن یا پندر دن کے لیے سسپنٹ کر دیا لائن حضر کر دیا اس کے بعد واپس سے اس کو اس کی پوسٹ مل جاتی ہے جوب مل جاتی ہے اور پھر وہ کسی دوسرا بزرگ کو ڈونڈتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایکشن لیں کہ وہ دوسرے بزرگ کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیوٹی کرنے سے باز آ جائے گا سوچے گا کرنے سے پہلے لیکن اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ غلط ہوتا رہے گا جو طریقہ میں نے بتایا آپ اس کو فولو کر رہے ہیں یہ کانونی طریقہ ہے اپنے ہاتھوں میں کبھی بھی ہتھیار نہیں لینا ہنسا آپ کو نہیں کرنا کیونکہ آپ کی ایک غلطی آپ کو جیل بھیج دے گی اس نے کانون کسارا لو کانونی مار مارو ایک بھی آپ نے شکایت کر دی تو وہ ایکٹیو رہے گا وہ کاغذ جب تک اس کا نستان نہیں ہوتا تب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کو جواب دینا ہی پڑے گا جا کر کے اگر ویڈے اچھے لگایا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ایسے ویڈے دیکھیں گے فولو کر دستو تینکیو